مرکم بیک آپ کو بتاتے ہیں عمران خان اور عصد عمر کے درمیان کیا دلچسپ مقابلہ ہوا عصد عمر کہتے ہیں عصد عمر سنو میں جو کہہ رہا تھا وہی ہوا یہ کہہ رہا ہے عمران خان کا پارلیمنٹ میں جھگڑا ہو گیا ہمارا اجلاس سے بوئی کارڈ کا فیصلہ درست تھا عمران خان کی عصد عمر سے گفتگو سامنے آئی ہے جی ہاں پارلیمنٹ میں آج جو بھی کاروائی ہوتی رہی اس کی خبر عمران خان تک پہنچ گئی اور عمران خان نے گفتگو کی عصد عمر سے انہوں نے کیا گفتگو کی آئیے سنتے ہیں مبارکو آج جھگڑا ہو گیا مبارکو آج جھگڑا ہو گیا مبارکو آج جھگڑا ہو گیا عصد عمر کو جو کہا عمران خان نے آپ نے سنا ان کا کہنا تھا کہ جیسے میں نے کہا تھا وہی ہوا جھگڑا ہو گیا اور اجلاس اٹجن کرنا پڑ گیا کیا بات چیت ہوئی ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو نمائندہ یاسر ملک سے یاسر بتائی گا کیا بات چیت ہوئی یہاں پر آج بلکل پاکستان پیری کے انصاف کے چیرمن عمران خان جنرل کوٹسر کے اجلاس کی صدارش کرنے کے لیے جب نیچی ہوتل پہنچے تو عصد عمر سے فوری طور پر انہوں کی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں فوری طور پر انہوں نے مبارک بات پیش کی عصد عمر کو اور فورٹا کے جو میں کہہ رہا تھا پارلی وڈ میں آج وہی ہوا جھگڑا ہو گیا جس پر عصد عمر نے کہا کن کا جھگڑا ہوا تو آگے سے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا ہوا ہے آپس میں اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا جو فیصلہ تھا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا وہ بلکل ٹھیک تھا اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو اجلاس جنرل فونسل کا وہ عمران خان کی زیرے صدارت جاری ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر رہنماء موجود ہیں شاہ محمود قریشید جانگیر ترین عصد عمر شیری مداری اور تمام تر جلیدان وہ اس وقت یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے اجلاس میں اسلام بات کو بند کرنے کے حوالے سے اگرامات جو اٹھائے جائیں گے ان کے حوالے سے تباہدرہ شخص کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اسلام بات کو کب بند کرنا ہے تاریخ کا بھی فیصلہ کیا جائے گا اور اسی طرح کے تمام تر جو اسلام بات کو بند کرنے کے حوالے سے تمام تر آپشن جو ہیں ان کو زیرے غور ہیں اور ان پر بی issue کی جائے گی اور اسلام بات کے اور لاہور سے اور مختلف جو بیگر شہر ہے ٹھیک ہے یا سیر شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ایک بار پھر سے سنتے ہیں کہ عمران خان نے اسد عمر سے کیا گفتگو کی تو آپ نے کے ملاحظہ کیا کہ عمران خان نے مختصر غیر عسمی گفتگو میں اسد عمر کو بتایا کہ پارلیمنٹ میں جھگڑا ہو گیا اور ہمارا اجلاس سے بائیکارٹ کا فیصلہ درست تھا